سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم بابر آزم کا اس کینڈل خاتون کا بابر آزم پر الزام اور اس کے بعد بابر آزم پر کیس مگر اب حامیز مختار پر قاتلانہ حملہ ہو گیا کیا یہ سازش ہے یا خود حامیز مختار نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے یا پھر باقی میں حامیز مختار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے آپ بھائی مجھے کمیٹ سیکشن میں اتنا ضرور بتا دیں مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈوں کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں آپ بھائیں اس اپنیڈ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں کومیکرٹ ٹیم کی کپتان بابر آزم گرفلینڈ حامیز مختار پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کر دیا کہنا کے قریب حامیزہ کی گاڑی پر موٹن سائیکل سواروں نے فائرنگ کی حامیزہ نے بتایا ہے کہ پروپرٹی ڈیلر سے مل کر واپس آ رہی تھی کہ گاڑی پر تاکب کرنے والے افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی تاہم خاتون حملے میں بال بال بچ گئی ہے تفصیلات کے مطابق کہنا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کومیکرٹ ٹیم کی کپتان بابر آزم پر جنسی زیادتی کے الزام آئیت کرنے والی ان کی فرینڈ حامیزہ مختار پر قاتلانہ حملہ کر دیا حملہ آوروں نے خاتون کے گاڑی پر فائر کیے تاہم مبینہ حملے میں خاتون بال بال بچ گئی ہے بتایا گیا ہے کہ خاتون حامیزہ مختار اپنی جائدات کے سلسلے میں پروپرٹی ڈیلر سے ملنے کہنا آئی تھی خاتون واپس جا رہی تھی کہ دو موٹر سائیکل سوار حامیزہ کی گاڑی کا تاکب کرتے ہوئے پیچھے آ رہی تھی لیکن نامعلوم حملہ آوروں نے گاڑی کے قریب پہنچ کر جو ہی اسلا نکالا تو خاتون نے گاڑی بگا دی حامیزہ مختار نے اٹھ دو پوائنٹ کے ریپورٹر بورحان الدین سے گفتگو کرتے واقعہ سے متعلق بتایا ہے کہ میں پروپرٹی ڈیلر سے مل کر واپس آ رہی تھی کہ دو لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے لیکن میں چلتے رہی جیسے ہی میں نے گاڑی کو آہستہ کیا تو ایک گاڑی میں سے بابا مجھے گالیا دینے لگ گیا کہ گاڑی کس طرح چلا رہی ہے اس دوران میری گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی میں گاڑی کے نیچے چھپ گئی سٹیرنگ کو گماتے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی جیسے ہی فائرنگ ہوئی تو لوگ رکے نہیں لوگوں نے گالیا دی تو آدھے گھنٹے بعد پولیس پہنچی ایک اینی شاید نے کہا کہ میں نے دیکھا تو میڈم یہاں بیٹی رو رہی تھی ہم نے یہاں آ کر ریسکیو 1122 پر اور 15 پر کال کی گاڑی پر بھی تین گولیا لگی ہے دوستو اب اس حملے کے پیچھے کیا حقیقت ہے یقیناً اس بارے میں ہم کچھ کہے نہیں سکتے آپ بھائی مجھے بہتر طور پر کمنٹ سیکشن میں اپنی اپینین شیئر ضرور کر سکتے ہیں کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹ کا منتظر رہے گا